دو ہزار گیارہ کا بجٹ سب کے سامنے ہے جس پر سب سے زیادہ توقعات گھرلو خواتین کو تھی اور خاص طور پر متوسط طبقے کی وہ خواتین جنہوں نے اپنے شوہر کی محدود تنخواہ میں پورا مہینہ گزارا کرنا ہوتا ہے انہی خواتین میں میسیس فوزیا پرویز بھی ہیں جن کی تمام توقعات بجٹ کہانی سنتے ہی دم توڑ گئیں تنخواہ میں صرف پندرہ فیصد اضافہ کر کے تو لوگوں کو کیا عوام خوش ہو گئی ہے آپ خود سوچیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے پندرہ فیصد کیا چیز ہے یہاں تو بجلی کے بیل اور گیس کے بیل ہی مار گئے فوزیا پرویز کے پانچ بچے ہیں جن کی اپنی اپنی ضروریات ہیں سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ دونوں میاں بیوی اس مہنگائی کے دور میں کس طرح گزارا کرتے ہیں یہ تو یہی بتا سکتے ہیں دونوں کا کہنا ہے کہ اس بجٹ نے ایک دفعہ پھر غریب عوام کا خون نچوڑ لیا ہے دوسری جانب حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس بجٹ نے عوام سے اربو روپے کی ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا ہے کیمرمین مدسر شہود کے ساتھ آئیشہ خان دنیا نیوز اسلام آباد